اسلام علیکم لاہور یا سیٹ سے اومیر تاہیر اور میرا نمبر ہے آج میں آپ دوستوں کو ڈی اچھے بہابرپور کے متعلق انفرمیشن دینا چاہوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اے بی اور سی بلوکس میں کیا پرائز ہے پلوٹس کی میریموم اور میکسیمم اے اور بی میں جو کناہ کے پلوٹ ہیں وہ 35 لیک سے لے کے 45 لیک تک اویلیبل ہیں اور جو دس مرلہ ہے وہ 24 سے لے کے 32 لیک تک مارکی میں اویلیبل ہے باقی جو بلوکس ہیں ان کا بھی دیئے چھے بہابرپور نے میپ نہیں دیا بلوکس کی لوکیشن دی ہے لیکن میپ نہیں دیا یہ ان دوستوں کے لیے بہت اچھی آپشن ہے کہ جو یہاں پر بائن کرنا چاہ رہے ہیں امیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں من کو بتاتا چلو بلوکس کی لوکیشن کے حوالے سے کہ سب سے اچھا جو بلوکس میری نظر میں اسلام ہے وہ این بلوکس ہیں این بلوکس کی لوکیشن اے بی اور سی بلوکس سے بہت اچھی لوکیشن ہے یہاں پر جو لوگ بائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ پوری طور پر اپنا بلوکس لے سکتے ہیں 31 سے 32 لاکھ کے قریب جو ہے آپ کو یہاں پر بلوکس مل دیا گا اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی آپ کو بلوکس نمبر تو ملا ہے جو سیلر ہزارات بیچنا چاہ رہے ہیں ان کو بلوکس نمبر ملا ہے لیکن بلوکس کی لوکیشن نہیں ملی ان کا کورنر ہے یہاں پر پیسنگ پر پلوڈ ہے جو لوگ بائن کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھی اپشن ہے دیکھیں اگر اے اور بی بلوک میں میریمم جو بلوکس ہے وہ 35 لاکھ تک ہے اور جو این بلوک ہے یہاں پر کم از کم بھی 36 لاکھ سے سٹارٹ ہوگا آپ پلوڈ یہاں پر لے رہے ہیں 32 لاکھ میں آپ لے رہے ہیں آپ کو اس میں 100% جو ہے پرابیٹ ہوگا لاؤس ہونے کی ریشو بلکل کم ہے باقی جو بلوکس ہیں ان میں بھی پرائس فوری کم ہے کیونکہ ابھی ان کا میپ نہیں ہے لیکن جو دو سنیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں بالکل برادرانہ مشکہ دوں گا کہ آپ ان بلوک کا پرول لیں اور آپ کو دیکھیں پرابیٹی میں صرف دو چیزیں کونٹ ہوتی ہیں یہاں آپ کو سیل کرنے کا ٹائم کا پتہ چل جائے اور بائن کرنے کا ٹائم کا پتہ چل جائے کس ٹائم بھی آپ نے بائن کرنی ہے اور کس ٹائم پر سیل کرنا ہے تو وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو ڈی اے چے بھاور پور ہو ملتان ہو گجرہ ملا ہو آپ کو اس میں پروفٹ ہی ہوگا اسی طرح بھاور پور میں ابھی ان لوگوں کے لیے بہت اچھی آپشن ہے جو ابھی یہاں پر انگرسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں 31-32 لاکھ میں آپ کو ڈی اے چے میں کنال کا پلوٹ مل رہے ہیں میں خود وہاں پر وزر کرتے ہیں روڈز میرا کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہیں وہاں پر لائٹس کا کام ہو چکا ہواٹر ٹینک بن چکے ہیں اور جیسے ڈی اے چے کی لوکیشن کی بات کریں لوکیشن کے علاوہ بھی ڈی اے چے ایک نام ہے ایک مرینڈ ہے ڈی اے چے مقابلے میں جتنی بھی اچھی کیونکو سوسائٹی ہو تو ڈی اے چے کے نام ہی کافی ہوتا ہے کہ جہاں پر ڈی اے چے کا ٹیک آجاتا ہے نام آجاتا ہے اس پروٹس کی اس جگہ کی ویلیو بیسے زیادہ ہو جاتی لوگ آپ کو سکیور سمجھتے ہیں تو میں اپنے سب کلائنٹس کے ساتھ ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انویسمنٹ کریں یا اگر ان کی بجٹ زیادہ ہے تو وہ اے بی سی بلوک میں بھی لے سکتے ہیں لیکن میری نظر میں کم بجٹ میں جو ہے انویسمنٹ میں آپ لینے اور کم از کم جو ہے سال لیر سال کا مائم رکھیں انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ 24 آور جو ہے جو دن مجھا ہے یحسین صاحب سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میری سکرین پر جو ہے ان کا نمبر بھی شو ہو رہا ہے آپ ان سے کنٹیکٹ کریں ان سے بات کریں انشاءاللہ وہ آپ کو بہتر اور اچھا مشکلہ دیں گے ہمارے سٹیٹر الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بیچنے والا آیا تو ہم اسے یہ کہیں کہ آپ بیچ دیں اور یہاں کے لینے والا آیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائن کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر گائیڈ کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ لاہور یہ سٹیٹ کا ایک نام ہے ایک میار ہے مارکن میں اگر کسی کی چیز فار اگزامپل کسی کے پاس ابھی ملتان کی فائل ہوگی تو ہم کبھی بھی اسے نہیں کہیں گے آپ اسے بیچیں ٹھیک ہے ہم اسے کہیں گے آپ اسے بھی رکھیں کیونکہ اس کا آگے آنے والے وقت میں انقریب اس کا بیلٹ ہے تو اسی طرح دیئے چھے بھاولپور میں جن لوگوں کے باقی بلوک میں پلوٹ آئے ہیں جن کا بھی مہم نہیں ہے تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں بھی آپ ان کو نہ بیچیں جو ان بلوک ہے ان کو تو میں بالکل ہر جس جو ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نہ بیچیں اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا لوس نہیں ہوگا لیکن جو دوست جن کو کچھ مجبوری ہوتی ہے بیچنا ضروری ہوتا ہے مارکر میں کچھ پیلے کچھ بلوٹ جو ہے وہ اویلیبل ہیں ان بلوک کی اور جو اے بی سی بلوک کے جو بلوٹ ہیں وہ بھی مارکر میں اویلیبل ہیں آپ کو اگر بائنگ کرنا ہو تو پریس کونٹیکٹ کیجئے گا میرا نمبر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ پیس موسیقی